ایلو ایفران گوڈ اپٹر نون میں دیلی گوڈ مارننگ سے شروع کرتی ہوں اپنا بلوگ لیکن مجھے آج گوڈ اپٹر نون سے اپنا بلوگ سٹارٹ کرنا پڑا کیونکہ آس مجھے بہت لیٹ ہو گیا نہانے میں کھانا وانا بنانے میں تو اسی لیے آج مجھے گوڈ اپٹر نون آپ لوگوں کو گھرنا پڑا رہا ہے مجھے گوڈ مارننگ تو ڈیلی ہی کرتی ہوں آج گوڈ اپٹر نون سے آپ لوگوں کے ساتھ شروع کرتی ہوں اپنے بلوگ کی تو بہت بہت سوال گئت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو میں یہاں پہ نہا کے یہاں پہ کپڑے پھیلا رہی ہیں اور بابو بابو کو بھی میں نے نہا دیا ہے ویسے بھی وہ مطلب کہ دس جیسے ہی دس بچتا ہے نا تو وہ نہانے کے لیے ایتم سے جھلانے لگتا ہے کہ مجھے نہا دو مجھے نہا دو تو ویسے آج موسم تھنڈا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو لیٹ سے نہا ہوں گی لیکن وہ مطلب دس جیسے ہی بچانا تو وہ ایسے ہی کرنے لگا تو پھر میں نے اس کو نہا دیا اور وہ نہانے کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہے جاندہ نہیں سوتا ہے آدھے کھنے دیر سوتا ہے تو پھر نہانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سو گیا تو پھر مجھے آج کھانا وانا بنانے میں تھوڑا بہت دھوتا ہے ساپ سپائی کرنے میں لیٹ ہو گیا تو اسی لیے میں نے بابو کو نہا کے اس کے بعد میں میں بھی آگئی نہانے کیونکہ باقی کا کام میرا ہو ہی گیا تو چلو میں تھوڑی کے بابو سو گیا ہے تو میں بھی جلدی سے نہا لیتی ہوں کیونکہ آج مجھے آلڈیٹ ہی بہت لیٹ ہو گیا ہے تو پھر یہاں پہ میں نہا کے کفر فیلا رہی ہوں اور اب بھی اب مجھے پوجا کر کے پھر میں بابو کو لاؤں گی اپنی روم میں کیونکہ بابو ابھی اوپر ہی زویا وایا ہے اپنی دادا جی کی روم میں تو میں یہاں نہا نے آئی نا تو پھر اس لیے میں نے بابو کو دادا جی کے پاس ہی رہنے دیا کیونکہ بابو کو اکیلے روم میں کیسے چھوڑتی نا تو پھر چلو اب میرا یہاں پہ ہو ہی گیا ہے تو اب میں بابو کو لے آتی ہوں تو ایسے موسم کا کیا بتا ہوں ایسے تو دھو بلکل بھی نہیں نکلی ہے لیکن ہے تھنڈھنڈی ہوا چل رہی ہے تو چلو ہوا سے کہیں کپرے سوک جائیں اگر نہیں سوکیں گے تو مجھے اوپر پاراندے پر دینے پریں گے تو چلو میں یہاں پہ بابو کو لے آتی ہوں اور بابو ابھی سویا ہوا ہی ہے تو یہ ابھی مطلب زیادہ تو نہیں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سوئے گا اس کے بعد یہ دو تین گھنٹے کھیلتا ہے اس کے بعد سوتا ہے تو یہاں پہ بابو بھی سویا ہوا ہے تو میں نے بابو کو اوپر سے ایسے اٹھا کے لے آئی اور پھر یہاں پہ سولان دی تو یہ ابھی تھوڑی در سوئے گا اور میرا بھی سارا کام ہو گیا ہے تو بس بس کچھ نہیں بس ریشنی کرنا ہے اور بابو جک چاہے گا تو بس اس کے ذات باتے باتے کرنی ہے اور آج مطلب موسم تو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب آج گرمی کا حساس بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے ٹھنٹی رڈی ہوا چل لی ہے دھوٹ کا مطلب نامو نشان نہیں ہے اور دیکھنے میں موسم بہت پیانا لگ رہا ہے لیکن جو ہے نا مطلب کپڑے نہیں سکتے ہیں تو پھر تھوڑا سب پرابلم ہو جاتا ہے ایسے تو دھوپ مطلب کرتی ہے تو بہت تیج ہی کرتی ہے اور نہیں تو بلکل بھی نہیں اور آس تو مطلب ایسے تو ٹیلی بارس کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی کر دیتی ہے لیکن پتہ نہیں آج دھوپ جڑا سب ہی نہیں نکلی ہے بس ہاں چل ریٹھ ہنڈیشن نہیں اور مطلب بیچ بیچ میں بارس ہی دی رہا ہے پانچ پیر تیسمٹ ایسے کر کے تو یہاں پہ چلو بابو شویا ہوا ہے تو میں نا بابو کو تو تھوڑا سا مجھے اسے کریم لگانا ہے کیونکہ کبھی کبھی گرمی کے قرآن ہے بابو کے سر میں تھوڑا سا مطلب کی ریسر ٹیپ کا لال لال ہو جاتا ہے ریٹ ریٹ تو نا اس کا مطلب ایک کریم ہے اس کو میں نے پہلے بھی ڈاکٹر سے دکھایا ہوا تھا تو بس پہلے والا ہی کریم ہے تو میں نا اس کو بچے سن لگا دیتی اگر کبھی کبھی ریٹ ہو جاتا ہے تو تو اس کا ایک اسکین کریم بھی دیا ہوا ہے اور ایک ہیٹ کا کریم بھی دیا ہوا ہے تو یہاں پہ نا میں بابو کو سر میں تھوڑا تھوڑا سا لگ رہا تھا مجھے تو میں نے جب جب ابھی سویا ہوا ہے تو اسے لگا دیتی ہوں تو میں بابو کو سر میں کریم لگا رہی ہوں تو ٹھیک ہے فرینس آئے ہو پانچ کا بلوک آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیس ہمارے بلوک کو لائک کرنا جو نئے ہو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا تو پلیس آپ لوگ شپورٹ کرو تو میں ہر بار یہ بولوں گی کیونکہ جب آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے جب کمنٹ کرتے ہو جب لائک کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چلو ہماری بھی ایک فیملی ہے یوٹیوب پہ فیملی تو اسی لیے ہمیں مطلب ہمارے میڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تو مجھے یہ سب دیکھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھئے تو ملتے ہیں نیکٹ بلوگ میں تب تک کیلئے با بائی